ایک شخص آزر ہوا ایک وقت تھا کہ اس کی چیزیں تو خراب کرتا تھا اور اس نے کبھی نہیں روکا تھا حضورﷺ نے ایک تاریخ سار جملہ اشارت فرمایا انتا و مالوکا لے ابی کا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے وہ جو چاہے کرے تو اس کو روک نہیں سکتا لیکن اولادیں جب سمجھدار ہونے لگے تو وہ والدین کو دکیانوس سمجھتی ہیں وہ والدین کو اولڈ فیشن سمجھ لیتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو جدید دور کے تقاضوں کو جانتی نہیں حالانکہ والدین نے چکی کی طرح زمانے کو پیسا ہوتا ہے اور حالات کے جبر کو سہا ہوتا ہے اور تجربات کی چکی میں خود پیسے ہوتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کیسے زندگی گزارنی ہے اگرچہ وہ جدید دنیا کی اس طلاحات سے واقف نہ ہوں اور جدید زبانوں اور لہجوں سے آگاہ نہ ہوں جدید فیشن انہیں نہ آتے ہوں لیکن حالات کو کیسے گزارنا ہے یہ انہوں نے اپنے تجربات سے سیکھا ہوا ہوتا ہے اور اولاد اگر ان کی اتباع کرتی ہے تو وہ سرخروع ہوتی ہے لیکن چونکہ گرم خون جب آتا ہے تو پھر وہ چاہتا یہ ہے کہ میں زیادہ سمجھدار ہوں تو والدین کو وہ اگنور کرنے لگ جاتے ہیں اور والدین جب اپنے اختیارات سمٹتے محسوس کرتے ہیں اور اولادوں کے اختیارات بڑھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں تو ایک طرح سے وہ اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ان کے لئے عذیت کا ساما ہے تو اس لئے میرے رب نے انسانی نفسیات اور انسانی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنی خوبصورت جو ہے وہ تعقید فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا ان کے ساتھ تم نے حسنِ سلوک کرنا ہے تمہارے رویہ خوبصورت ہوں بلکہ فرمایا تم نے ان کے سامنے اُف بھی نہیں کہنا کلمہِ تافیف کیا ہے اُف بھی نہیں کہنا تو کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر بدن پر لباس پر کسی جگہ پر کوئی گرد کوئی ریزہ پڑا ہوا ہو تو آپ اس کو پھونک سے ایسے اڑاتے ہیں پھونک مارتے ہیں تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو اُف کہتے ہیں تو کہا کہ اس قدر بھی ان کے سامنے تم اپنے معاملے کو پیش نہ کرو والدین کے سامنے یوں محبت کا اظہار کا کلمہِ تافیف کے زمرے میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر وہ رویہ جو ماں باپ کے لیے عذیت کا سبب ہو ہر وہ کام جو والدین کے لیے عذیت کا سبب ہو اس کو نہ کیا جائے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے ایک دن انہوں نے کہا بیٹا میری عرض ہے کہ تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ لیکن میں دیکھتی ہوں کہ تم میرے ساتھ کھانا نہیں لیتے ہو تو عرض کی امی جان میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ کھانا نہیں لیتا کہ کسی لکمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ گئی ہو اور آپ کا ہاتھ ابھی نہیں بڑھا اور میں پہلے اس لکمے کو اٹھا لوں جس کی طرف آپ کی نگاہ سبقت لے گئی ہے اور آپ ماں ہونے کی وجہ سے مجھے نہ روکیں وہ ایک فلسفی کہتا ہے مجھے ماں کی محبت کا صحیح اندازہ اس دن ہوا جب سیب چار تھے اور ہم پانچ تھے ماں نے کہا میں تو سیب پسند ہی نہیں کرتی یہ ماں کے روپ ہوتے ہیں یہ ماں کے پیار کا رنگ ہوتا ہے تو کہا کوئی لکمہ اچھا ہو اور آپ کی نظر بڑھ گئی ہو لیکن میرا ہاتھ پہلے بڑھ جائے اور آپ اس وجہ سے کہ آپ ماں ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں تو میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانے نہیں کرتا تو کہا ان کے سامنے اف بھی نہ کہو اور ان کی تعظیم کرو